السلام علیکم ہاں جی تکتہ سارے کیسے ہیں جی میری سارے وائٹی کی فیملی امید کرتی ہوں جی سارے فیٹ ہوئیں گے بلکل اے ون ہوں گے تو جی آج کی جو ویڈیو ہے موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے تو میں جی اس کے اوپر ڈسکس کرنے آگئی میں آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا آج ہی ہم بات کرنے والے ہیں جس پہ مجھے بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے یوکی آسکتے ہیں ایک کریوسٹی ہے کہ بہت یہ بن گیا ہے کہ یوکی آنا یوکی آنا تو ہاں جی بسم اللہ کریں سارے آسکتے ہیں تو میں آج آپ کو وہ طریقے بتاؤں گی کہ ویڈیو کے اندر ساری آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ میں ڈسکس کروں گی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور میرے چینل کو سبسکر کرنا ہے ٹھیک ہے اور لائک بھی کرنا ہے اچھا جی ہم آج پورا ڈسکس کریں گے کہ کون کونسے طریقے کونسے سٹوڈنٹ آ سکتے ہیں ایفے والے بی اے والے بیچلر یا پھر ایسی لوگ جن کے پاس کوئی بھی کوالیفکیشن نہیں ہے تو وہ کیسے آ سکتے ہیں آئیٹس کے ساتھ ویڈاوٹ آئیٹس یہ ہم سارا جو ہے اور پھر ہاں جی دگا لیتے نہیں روک دی یہ بھی سوال کیا جاتا ہے بی 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 بچوں کے ساتھ کس طرح آ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جی میں پھر ریکویسٹ کروں گی میرے چینل پر نیو آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے کیونکہ بہت سے لوگوں کیسے ہیلپ ہو سکتی ہے ریسنلی جو ہے یوکی گورنمنٹ نے آناؤنس کیا ہے کہ وہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ویزا بین کر رہے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ویزا جو ہے بند ہونے کے باوجود آپ کیسے فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں آپ کی کوالیفکیشن کوئی نہیں ہے آئٹس نہیں ہے آئٹس نہیں کیا تو یہ میں سارے ویز جو ہیں وہ اس میں جو کور کرنے کی کوشش کروں گی اس ویڈیو کے اندر آپ لیگلی جو ہے نا وہ یوکی کس طرح آ سکتے ہیں کوئی دنگیشن کی لگا کے نہیں آئیں بلکہ لیگلی آئیں گے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بیسکلی یوکی آنے ہیں کہ چار سے پانچ طریقے ہیں سب سے پہلا اور جو آسان طریقہ ہے اور اوثینٹک طریقہ ہے موسٹ لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہے جی سٹوڈنٹ ویزا تو سٹوڈنٹ ویزا جو آپ کو ہے تب ہی مل سکتا ہے جب آپ کے پاس کم سے کام جو ایڈیوکیشن ہے وہ انٹر ہونی چاہیے بے شک وہ ایف اے ہو کوئی ڈپلومہ کیا ہو ایف ایسی کی ہو آئیکن کیا ہو آپ کی کم سے کام جو کہنے کا مطلب یہ بارہ سالہ جو ہے آپ کی تلیم ہو آپ کے پاس تو آپ جو ہے وہ یوکی آہ سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جو ہے نا وہ آس اچھا جی کوالیفکیشن کی تو بات ہوگی اب کوسچن یہ آتا ہے کہ آپ نے آئٹس نہیں کیا ہوئے تو اگر آپ نے آئٹس نہیں کیا تو آپ آپ یونیورسٹی سیلیکٹ کریں یونیورسٹی جو میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ یونیورسٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایکسپٹ کریں لیکن جیسے لینگویج سیٹ ہو گیا اکسپورڈ ہو گیا تو یہ سارے ایکسپٹ کر رہے ہیں تو آپ ایسے یونیورسٹی سیلیکٹ کریں جس میں جو ہے وہ آئٹس نہیں ہیں اور بہت آسانی شد سٹوڈنٹس جو ہے وہ دوسری ٹیسٹ پاس کر کے جو ہے وہ یونیورسٹی آجاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں فیز کی تو فیز جو ہے وہ ویری کرتی ہے یونیورسٹی تو یونیورسٹی ہر یونیورسٹی کی ڈیفرنٹ فیز ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دیکھیں آپ کا جو سبجیکٹ جو آپ چوز کر رہے ہیں بیچلر میں آنے کے لیے جو سبجیکٹ ہیں وہ آپ نے کون سا رکھنا ہے اس کے حساب سے جو فیز ہے آپ خود آپ نے حساب سے دیکھیں بزنس میں آپ کسی میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ اپنی یونیورسٹی سیلیکٹ کریں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو فیز کا جو سٹرکچر ہے وہاں بھی مل جائے گا لیکن اگر ہم اون ایوریج بات کریں گے تقریباً جو ہے پینتیس سے چالیس لاکھ میں یوکی آ سکتا ہے ایک سٹوڈنٹ اس میں جو ہے وہ کنسلٹنٹ اور ایجنٹ کی فیز شامل لیں گے کیونکہ کچھ کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ فیز لیتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے کیونکہ کچھ جو ہوتے ہیں ان کا کمیشن ہوتا ہے یونیورسٹی اب ہمارے پاس نیکس کویسٹن یہ آتا ہے کہ سٹوڈنٹ ویزا کے لیے جو ہے وہ ہماری ڈاکومنٹ کانسل کوائر ہوتے ہیں ڈاکومنٹ ہمارے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے ریفرس لیٹر ہوتے ہیں اور ایسو پی ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ آف پرپس اب کسٹن یہ آتا کہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ اب کتنی ہونی چاہیے اور یہ بھی ویری کرتی ہے کہ آپ لنڈن میں آ رہے ہیں یا آوٹر لنڈن میں آ رہے ہیں کیونکہ لنڈن کے جو ہے وہ لیوینگ ایکسپینس تھوڑی زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ لنڈن کی جو ہے وہ کمپارٹیولی جو ہے وہ زیادہ بنے گی اور آوٹر لنڈن کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ بنے گی اس پہ بھی آپ اپنی فیس ڈالیں گے اور لیوینگ ایکسپینس ڈال کے اس کو پھر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں پھر جو ہے وہ آپ کی جو ہے سٹیٹمنٹ بنتی ہے نیکس جو ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ جو لوگ تریکہ استعمال کر کے آتے ہیں وہ نیکس ہمارے پاس کیٹیگری آ جاتی ہے ورک پرمیٹ ویزا اور اب ورک پرمیٹ ویزا جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یوکی آنا ہوتے ہیں اور یہاں آکے کام کرنا ہوتے ہیں اور اس لیشنل ہونا ہوتے ہیں تو اس کا سب سے جو فاسٹ جو وہ ہے نا وہ ہے جو ورک ویزا آج کل جو ہے کیئر ہوم کا ویزا جو ہے لے کے بہت سے لوگ آ رہے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے اس میں آپ کو ہائی کالیفکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کو اس میں بہت زیادہ requirement بھی نہیں ہوتی ہے نہ ہی کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ statement کا بھی purpose ہوتا ہے اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ پوری family کے ساتھ آسکتے ہیں مطلب family کے ساتھ آنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی wife اور آپ کے بچے اگر آپ تو wife apply کر رہی ہیں تو آپ جو husband ہیں وہ dependent بچے جو ہیں وہ dependent ہو کے آسکتے ہیں اسی طرح جیسے اب husband apply کریں گے تو ساتھ میں wife dependent بن کے آسکتے ہیں اور بچے آسکتے ہیں اب اس کی cost کی بات کی جائے تو اس کی cost جو ہے وہ بھی different ہے کچھ agent جو ہیں وہ different لیتے ہیں کچھ agent جو ہیں وہ different اگر تو آپ کا nursing کا background ہے یا doctor ہے یا پھر اس قسم کا آپ کے پاس کوئی بھی experience ہے تو آپ جو ہیں وہ apply کر سکتے ہیں آپ ایسا کریں NHS کی website پہ جائیں اور different جو ہیں وہ care home جو ہیں jobs جو ہیں find کریں آپ indeed پہ اچھی سی وی جو ہے وہ بنا لیں وہ بنا کے وہاں پہ جا کے ان کو اگر job find کریں job find کرنے کے پاس ان کو mail کرے اور آپ ان کو بتائیں کہ آپ پاکستان میں ہیں اور آپ sponsorship job آپ کو چاہیے اگر آپ کو بس sponsor کرتے ہیں تو آپ جسٹ ویزا بھی لگا کے یوکی آ سکتے ہیں عام طور پر agent جو ہیں وہ different fee charge کر لیتے ہیں لیکھ جیسے پانچ ہزار ڈہس ہزار ڈہس ہزار ڈونٹی تھاؤزن ہر کسی نے بس different different fees رکھی ہوئی ہے وقت permit کے جو پیسے دے کے آتے ہیں میں اس کو کوئی جو ہے نا وہ خاص جو ہے نا وہ recommend نہیں کروں گی mostly جن کے پاس کوئی qualification نہیں ہے وہ care home visa پہ آ رہے ہیں immigration open ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے visa categories open ہوں گی جیسے construction کا ہوگیا یٹی کے بھی open ہوں گے آنے والے وقتوں میں اچھا جی اب ہمارے پاس third جو category آتی ہے وہ آ جاتی ہے یوکی آنے کے لیے student dependent visa جو کہ زیادہ تر جو ہے master کے لیے جو student ہیں ان کے لیے ہوتا ہے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ student جو ہے وہ master میں admission لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے dependents آ جاتے ہیں لیکھ جیسے ان کے بچے اور ان کی wife اگر wife student ہے تو husband dependent اور بچے جو ہیں وہ dependent ہو جاتے ہیں تو اس میں student کی fees کے جو وہ چارج ہوں گے اور جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کی ویزا فیس ہوگی اور اس کے لاوہ health insurance پہ جو ہے وہ آپ کو اپے کرنے پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو bank statement جو ہے وہ بھی رکھوانے پڑے گی next جو ہمارے پاس category آتی ہے ویزرڈ ویزا کی ویزرڈ ویزا جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں ویزرڈ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں تو میں بھی جو ہے وہ رکمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ اس کی اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ویزرڈ ویزا کو switch نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم دبائی آہ جا کے وہاں پہ switch کر لیتے ہیں یا اور different countries ہوتی ہیں اس میں ہم switch کر لیتے ہیں ویزا لیکن یوکے میں جو ہے وہ ہم جو ویزا جو ہے وہ جو ہے switch نہیں کر سکتے تو تو میں تو آپ کو بالکل بھی recommend نہیں کروں گی کہ آپ 10 سے 17 لاکھ جو ہے وہ only visit ویزا پہ جو ہے وہ لگا کے آئیں چھا جی اب next category کے بات کرتے ہیں next جو ہے ہمارے پاس innovative founder ویزا یہ جو ہے work ویزا اور business ویزا کی طرح کا میں آجاتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو آپ کا بہت پیسے ہیں اور آپ جلدی چاہتے ہیں کہ آپ کی جلدی جو ہے settlement ہو جائے یوکے میں تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کچھ اس کی requirements ہے اس کی requirement سے کچھ یہ ہے ایسا business idea develop کرنا ہوگا جو already جو ہے وہ یوکے میں موجود نہ ہو ہو سکتا ہے اس کو کرنے میں جو ہے آپ کے پیسے تھوڑے کام لگے لیکن idea اچھا ہونا چاہیے اور unique ہونا چاہیے لیکن proper طرح business جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ جی کچھ طریقے تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں مزید اگر آپ کو کسی کے بارے میں information چاہیے ہوگی آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں اور instagram id پہ بھی آپ مجھے text کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگئے اس کو like کریں چینل کو subscribe کریں ملیں گے next نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ